کیپٹن شایان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کو جہاں سے ہم نے مرنقطہ کیا تھا وہ حجت دوبارہ چھوڑتے ہیں اور ذکر کرتے چلیں جو ساں پہلے بات ہوئی تھی اتنی خوبصورت کتابیں میں بھی دیکھ بھی رہی تھی انہیں کہ بچوں کے لئے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا انہوں نے بچوں کے مزامین کی کتاب ہے آپس کی باتیں اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت مزامین ہیں اور اتنی ان میں معلومات ہے کہ اگر یہ بچے پڑیں تو ان کا بہت معلومات میں اضافہ ہو اور ان کی جس کو کہتے ہیں ایک تہذیب سیکھنے کی باتیں اور یہ ہے جناب خوبصورت سی نظمیں ہیں پھول کھلے ہیں رنگ برنگ اور اس پہ یہ بڑی مزے کی چیز لکھو ہے آٹھ سے اسی سال تک کے بچوں کے لئے اوہاں کی اسی سال تک دل تو بچہ ہی ہوتا ہے سونیا آپ کون سے اس میں میں ابھی بہت چھوٹی ہوں اور آپ کے پاس ایک اور کتاب ہے قدرت کے تماشے اور دوسری نظمیں اس سائنس کے بطالق کو انہوں نے شائری میں بیان کیا اور اس میں بھی انہوں نے سائنس کے حوالے سے کچھ مزامین بھی لکھیں اور بہت خوبصورت میرا خیال ہے اب اتنا کام بچوں کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے تب ہو رہا تھا تو جب آپ میرا خیال ہے اس زمانے میں سکول کالج میں تو بڑا مشہور ہوتے ہوں گے کہ میرے ابا جی نے یہ لکھی ہے ایک دفعہ میں مانٹریال میں تھا وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا عالمی مشاعرہ اس میں دنیا بھر کے شاعر آئے ہوئے تھے انستان سے بھی باکستان سے بھی اور سب رومانی شاعری کر رہے تھے رومانٹک پویٹری سے کہہ رہا ہے انگریزی میں اور جب ماحول تب پورا وہ رومانی شاعری سے محسوس ہو رہا تھا ابا کا نمبر آخر سے پہلے تھا یعنی لاس بٹ پہنجی سے کہتا ہے انگریزی میں ان کے بعد رئی سبر ہوئی تھے تو وہ آئے سٹیج پر انہوں نے کہا بھئی ہمارے ملک میں اور ہمارے عدب میں بچوں کے لئے بہت کب لکھا گیا ہے مغرب میں ٹی وی کے پرگام بھی بنتے بچوں کے لئے اور موویز بھی بنتی ہیں اور کتابیں بھی لکھے جاتی ہیں اور ہمارے عردو عدب میں کچھ نہیں ہو تو میں نے سوچا کہ کچھ بچوں کے لئے لکھنا شروع کر اُس زمانے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور یہ تین کتابیں انہوں نے شاہب دی جس میں نصر بھی ہے نظم بھی ہے اور وہ سائنس کے مزامین آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی اپنے طور پر کچھ کام والد صاحب کے حوالے سے جتنا کام کیا شاہناللوک حقی صاحب نے اس کام کو کسی اپنے انداز میں دیکھوں یا ان کے اوپر کوئی تفسرہ آرہا یا لکھنے کی کوشش نہیں میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو لیکن میں پڑھ کے اس کو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے کہ میں نے کہا کہ کمال پسند تھے کہ اس سے اچھا عدب نہیں لکھا جاستا بچوں کے لئے اس سے اچھا نظم نہیں لکھا جاستی بچوں کے لئے نصری عدب کی بات بھی کر رہا ہوں میں یعنی میں کوئی آثورٹی دونس پہ نہیں ہونا کوئی رائے گاہ رکھتا ہوں مگر کہ مجھے پڑھ کے جو مزہ آیا جیسے پڑھنے والے کے خاصے سے نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ہوں میں پڑھ کے جو مجھے محسوس ہوا ہے ریڈر جیسے کہتے ہیں انگزی میں جی اور جہاں میڈیا کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ان کی بہت خدمات ہیں اور بہت زبان زدہ عام ہوا تھا بچے بڑے شوق سے ہم لوگ گاتے تھے اور سمتے تھے تو میرا خیال ہے اگر وہ دیکھ لیا جائے ہاں ضرور ضرور اچھی مجھے تو اپنا بچپن زیادہ آ گیا یقیناً سونیا آپ کو تو اچھ بچپن زیادہ ہے ریکل زیادہ ہے کیابنس صاحب یقیناً آپ کو بھی اپنا بچپن زیادہ سون کے بہت زیادہ آیا اس اشتہار کی خاص بات یہ ہے جس کپنی کے لیے انہیں اشتہار لکھا تھا سٹیٹ لائف وہ اس نے مختلف ایجنسیز کو بلایا کہ ہمیں آپ کیمپین بنا کے دیں اور جس کپنی میں کام کر رہے تھے وہ بڑی زبو حالی کے شکار تھی تو اس اشتہار کے بعد سارا اکاؤنٹ پل گیا اس دس کروڑ اکاؤنٹ پل گیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گی تھی صرف اشتہار کی وجہ سے کیونکہ جو چیئرمنٹ تھے سٹیٹ لائف کوئی شاہد نہ پسند آیا کیونکہ انشورنس سے بتالے جب بھی کوئی گفتو کرتا ہے تو موت کا وہ لنک کرتے